ہلو فرینڈز ممسکار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بیر کلاسیت میں آپ کا ہٹڈک سواگت ہے جدیہ آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سسکرائب کریں آج ہم بات کریں گے انجیکشن بیلہ مائل کے بارے میں جس کے اندر کیا سالٹ آتا ہے کیا ڈوز ریٹ ہے کن کن پسوں میں لگا سکتے ہیں کن کارن بسوں میں لگا سکتے ہیں ان کے بعد سب ہی کے بارے میں بات کریں گے انجیکشن بیلہ مائل لیور اکسٹیٹر یدیہ آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سسکرائب کریں ہم بات کر لے ہیں انجیکشن بیلہ مائل کے بارے میں جو موکے دے بھوک بڑھانے کے لیے سائق ہوتا ہے جب بھی کئی بار دیکھا ہے پسو بیمار ہو جاتا ہے تو کسی چکسک کو بلاتے ہیں تو یہ انجیکشن بھائے سب ہی بیماریوں میں لگاتا ہے جو موکے دے بھوک بڑھانے کی نقام میں لیا جاتا ہے دیکھا گیا ہے کئی بار پسو دین چاہت دین سے ہو فیڈ ہے کچھ خاپیر نہیں رہا ہے وہاں پسو پالک کو بلاتے ہیں پسو پالک ڈوکٹر کو بلاتا ہے تو وہاں یہ انجیکشن ضرور لگاتا ہے یہ انجیکشن موکے دے بھوک بڑھانے کے لیے لگایا جاتا ہے جو سمانی تسبی مماریوں میں سبھی انجیکشنوں کے ساتھ دیا جاتا ہے پسو ہو فیڈ ہو جانے پر یہ انجیکشن دیا جاتا ہے یا پسو کئی بار دیکھا گیا ہے کئی دنوں سے ہو فیڈ ہو اس سبستہ میں بھی یہ انجیکشن لگاتے ہیں یا پسو کو جھاں موکھار ہو جاتا ہے تو اس سبستہ میں پسو کھانا پینا بند کر دیتا ہے اس سبستہ میں بھی یہ انجیکشن لگاتے ہیں سکیار ڈوچڈیٹو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے گائے بھینس میں ہم یہ انجیکشن دس سے پندرہ عمل کے بیچ میں لگاتے ہیں آئی ایم انٹرامسکولر گائے کے بچیاں یا پارٹی بولتے ہیں اس کے پانچ عمل سے دس عمل لگاتے ہیں انٹرامسکولر بھیڑ بکری کے اندر دو سے پانچ عمل انٹرامسکولر دو کے اندر ایک عمل انٹرامسکولر لگاتے ہیں یادی آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اپنی چینل کو سسکرائب کریں